السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج ہم آپ کے سامنے ایک بیماری جس میں آواز بیٹھ جاتی ہے جس کو ہم آواز کا بیٹھ جانا کہتے ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں گے تو آپ یہ ویڈیو پورا دیکھیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کریں آواز بیٹھ جانا آواز کیوں بیٹھتی ہے کسی کو دائمی نزلہ اور زکام کی شکایت رہتی ہو تو اس کی وجہ سے بھی آواز بیٹھ جاتی ہے کچھ لوگ جو مقرر ہوتے ہیں تقریر کرتے ہیں خطیب ہوتے ہیں یا بہت زیادہ بولنے کی ضرورت پڑتی ہے ان کی آواز بھی بیٹھ جاتی ہے تیسرے کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں اور چلا چلا کر چیخ چیخ کر باتیں کرتے ہیں ان کی آواز بھی بیٹھ جاتی ہے تو اس کا علاج کیسے کریں اگر آپ کو یہ بیماری ہو گئی ہے ایک ہوتا ہے وقتی بیماری یا کبھی آپ چیخے چلائے یا زور زور سے بولے آواز بیٹھ گئی تو نمک پانی کا غرارہ کریں اور ادرک کے ڈیکوشن یا چائے کا سلیمانی چائے کا استعمال کریں تو یہ بیماری دور ہو جاتی ہے کوئی دائمی بیماری نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آواز بیٹھی ہی رہتی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو وہ مسئلہ ہے وہ گرم چیزیں کھائیں جیسے اخروٹھے بادام ڈرائی فروٹس وغیرہ یہ استعمال کریں اور طاقتور غزائیں استعمال کریں اور ادرک کا استعمال کریں اور میں انشاءاللہ لاسٹ میں دو دوائیں بھی بتاؤں گا وہ دوائیں بھی استعمال کریں تو ان کی جو آواز بیٹھنی کی بیماری ہے وہ دور ہو جائے گی یہ جب ہم چیکتے ہیں چلاتے ہیں تو بہت زیادہ طاقت اس میں خرچ ہوتی ہے طاقت کے خرچ ہونے کے وجہ سے گلے پہ زور بہت زیادہ پڑتا ہے جس کے وجہ سے ہماری آواز بیٹھ جاتی ہے علاج کیسے کرنا ہے؟ علاج کرنا ہے کہ سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ آپ معتدل آواز میں بات کریں ضرورت ہو تبھی بولیں بہت زیادہ چیک چیک کر بولنا یہ صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہے بہت زیادہ انرجی خرچ ہوتی ہے اور اگر آپ لگاتار اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ زور زور سے چیکنا چلانا تو یہ معیوب بھی ہے یہ معیوب بھی ہے کہ وہ ہمیشہ چیکتے اور چلاتے رہیں اور گلے کی نسے ہوتی ہیں باریک باریک وہ رگیں فٹ بھی جاتی ہیں یا ان پہ بہت زیادہ دباؤ بڑھتا ہے جس کے وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کئی سالوں تک بولنا پہیں ڈاکٹر آپ کو پابندی لگا دیں کہ آپ کو تقریر نہیں کرنا ہے آپ کو زور زور سے نہیں بولنا ہے یہ بیماری ہوتی ہے تو ہمیشہ ایک عادت بنا لینا کہ چیک چیک کر بولنا بہت زور زور آواز سے تقریریں کرنا یہ صحت کے لیے نقصان دے ہیں پبلک کو تو مزہ آتا ہے پبلک انجوائے کرتی ہے لیکن اپنی صحت کا خیال لگنا چاہیے ایک خطیب کو ایک مقرر کو اور اگر کسی کا کاروبار ہے کس آمان چلا چلا کے بیشتے ہیں تو وہ مائک کا استعمال کریں اور اپنی آواز پر کنٹرول کریں یہ چند چیزیں ہیں آپ کو استعمال کیسے کرنا ہے آپ کو کیا کرنا ہے صوبہ اٹھ کے آپ ادرک کی چائے بنائیں کالی چائے جس کو بولتے ہیں ٹکوشن یا سلیمانی چائے بھی بولتے ہیں ادرک اس کے اندر کالی مرچ ڈالیں پدینہ ڈال کے گڑ کی چائے پیئیں یا شہد کا استعمال کریں اس سے کیا ہے آپ کی آواز بیٹھے گی نہیں کھل جائے گی یا اگر آپ ہمدرد کی دواء لینا چاہتے ہیں تو شربتِ توت سیاہ شربت ہے شربتِ ہر کمپینی بناتی ہے یونانی کی شربتِ توت سیاہ یہ استعمال کریں یا شربتِ بنافشا شربتِ بنافشا استعمال کریں اس کے استعمال کرنے سے بھی آپ کی آواز جو بیٹھی ہوئی ہے وہ کھل جائے گی تو شربتِ توت سیاہ یا شربتِ بنافشا یہ یونانی کی دکانیں ہوتی ہیں وہاں سے یہ دواء آپ کو مل جائے گی اسی طرح سے جو ہمارے یونانی کلینک پر یا جو ہم دواء بناتے ہیں وہ ہے لہنے داؤدی لہنے داؤدی یا تانسین گولیاں یہ بہت ہی بہترین دواء ہے میں اس کا فارمولہ لمبا ہے نہیں بتا سکتا ہوں اگر کسی کو ضرورت ہے تو تانسین گولیاں میرے سے آرڈر کر کے مانگا سکتا ہے یا لہنے داؤدی یہ گولی بھی میرے پاس رہتی ہے اس کے استعمال کرنے سے آواز اور دماغ بہت بہترین ہوتا ہے آواز بیٹھی ہوئی آواز کھل جاتی ہے دماغ کو طاقت ملتی ہے جو وقلہ ہوتے ہیں یا جو خطبہ ہوتے ہیں جو قرہ حضرات ہوتے ہیں یا پڑھنے والے چلا چلا کر چیک چیک کر بلد آواز سے پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ جو دوائیں ہیں کسی اکسیر سے کم نہیں ہیں تانسین گولیاں یا لہنے داؤدی اگر آپ یونانی کتابوں کا مطالعہ کریں گے ان کا نسخہ آپ کو مل جائے گا وہاں پہ کیونکہ یہ نسخہ عام نہیں کیا جاتا اس کے وجہ ہوتی ہے کہ اصل چیزیں لوگوں کو ملتی نہیں ہیں اور بنانی پاتے ہیں تو بہرحال یہ چیزیں ہیں چند چیزوں کے استعمال کر کے آپ بیٹھی ہوئی آواز کو کھول سکتے ہیں اسی طرح سے معلوماتی ویڈیو ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ